اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حرچالیں کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہو کچھ دن پہلے میں نے ولاغ میں شیئر کی تھی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ سبزی جو ہے بہت مزیکی ہوتی ہے اور مجھے بہت سارے کامنٹس آئے تھے کہ اس کی ریسپی آپ نے نہیں دی تو میں نے ایکچولی ویڈیو زیادہ ریکارڈ کی تھی میں نے سوچا تھا کہ چلے میں سیپریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں گی یہ بہت مزیکی بنتی ہے اور مجھے تو پرسنلی بہت اچھی لگتی ہے اچھا یہاں بریٹش ایکسنٹ میں یا بریٹش آپ مطلب یہاں سمجھیں کہ اس کو کوزٹ کہتے ہیں اور ویسے اس کو زکینی بھی کہتے ہیں تو بہت ہی کامن ہے اور پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جو جیسے مارو ہوتا ہے مارو بھی اس کو کہتے ہیں ہم لوگ تو خیر دیسی ماں پہ جاتے تھے تو یہ جو سادہ توری ہوتی ہے تو یہ بس آپ یوں سمجھیں اسی کی فیملی کی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ جو لوگ باہر رہتے ہیں تو ہم لوگ دیسی سبزیوں کو بہت مس کرتے ہیں اور یہ ویسے دونوں سٹورز پہ آپ کو مل جائیں گی مطلب یہاں کے جو انگلیش سٹورز ہیں اور یہاں کے جو دیسی سٹورز ہیں ایشین سٹورز ہوتے ہیں تو دونوں پہ آپ کو مل جائے گی سیپریٹ بھی ملتے ہیں مطلب آپ کے ایجی کے حساب لیں تو وہ بھی مل جاتے ہیں اور اگر آپ اس کے پیکٹس لیتے ہیں تو دو دو وہ بھی مل جاتے ہیں اور یہ اچھی خاصی بنتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ جو ہے نا وہ اگر یہاں رہتے ہیں پاکستان میں بھی رہتے ہیں مارو کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو میرا تو کبھی کبھی جو توری ہوتی ہے توری ہوتی ہے کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے یا قدو کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو میں تو یہ بنا لیتی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے اچھا جی تو سب سے پہلے میں نے دو جو ہے نا وہ پیاز لیے ہیں تھوڑے سے پیاز اس میں میں زیادہ ڈالوں گی اور اس کا ٹیسٹ بڑا مزے کا کھٹا میٹھا ساتھ ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا تو پیاز لے کے ان کو میں یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ فرائے کر رہی ہوں اچھا سبزی جب بھی بنائیں نا پیاز بہت زیادہ آپ دارک مت کیا کریں کیونکہ دارک جو پیاز ہوتے ہیں نا کلر دارک ہو جاتا ہے ایک تو وہ سبزی میں اچھے نہیں لگتے ہیں کلر بھی خراب ہو جاتا ہے ٹیسٹ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور سبزی ہمیشہ جب بھی بنائیں پیاز کو تھوڑا سا ذرا ہلکا براؤن کیا کریں اس میں میں نے جی دو سے تین جو ہے نا جو لیسن کے کلووز ہوتے ہیں جوے ہوتے ہیں وہ ڈال دیئے اچھا میرے پاس تھوڑا سا بونلیس چکن رکھا ہوا تھا تو میں نے یہ بھی ڈال دی آپ کے پاس ویسے بھی آپ ڈال دیں میں ایکچھلی ڈالتی ہوں ٹیسٹ کے لیے تو آپ ٹیسٹ کے لیے مٹن بھی ڈال سکتے ہیں اور چکن تو زیادہ تر لوگ یہاں پہ کھاتے ہی ہیں آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتے ہیں آپ ڈال دیں میرے پاس خیر یہ چھوٹا سے ایک پیکٹ رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو یہ ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے تو میں یہی ڈال دیتی ہوں اچھا لیسن ڈال کے پیاس کے ساتھ میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ دیکھیں آپ اس طرح سے فرائی کر لیا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اور بہت زیادہ اس کو بھی نہیں پکانا کیونکہ سبزی کا مزہ تب ہی آتا ہے کہ آپ اس کو اوور کک نہ کریں اب میں نے اس پہ ڈال دیئے ہیں ٹماتر اور تھوڑا سا میں ٹومیٹو پیسٹ ڈال رہی ہوں اس سے وہ ٹماتر آپ سمجھیں یہ میں ڈال رہی ہوں اور یہ میں فریج میں رکھ لیتی ہوں یہاں پہ آپ ٹماتر بھی پیس کے یوز کر سکتے ہیں یا کینز ملتے ہیں ٹینز جو ملتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بس چیز کو تھوڑا سا میں بھونوں گی اچھا یہ نہیں ہے تو آپ اس میں دو چھوٹے ٹماتر جو ہوتے ہیں میڈیم سائز کے یا ایک بڑا والا ٹماتر ڈالیں ٹماتر ضرور زیادہ ڈالیے گا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو میں نے بھون لیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں میں اس میں جو سبزی میں نے کٹی تھی یہ میں ڈال رہی ہوں اور یہ جو ہے نا مجھے تب کوئسٹن بھی آئے تھے کہ کیا یہ قدو ہے کسی نے پوچھا لوکی ہے کسی نے مطلب کیا اس پہ بہت سارے مجھے کمنٹس آئے تھے تو ہوپس ہو کہ اب یہ جو ہے کلیر ہو گیا ہوگا اس لئے میں آپ کو بتا رہی تھے آپ پاکستان میں تو بھی ٹرائے کریں پاکستان سے باہر ہیں آپ تو بھی ٹرائے کریں دونوں تینوں چاروں نام میں نے آپ کو بتا دیا اس کے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا یہاں پہ اب میں نے سبزی ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کیا ہے اور میں اس طرح کی سبزیاں جب بناتی ہوں تو میں بھجیا ٹائپ کی بناتی ہوں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گو بھی بناو یا کوئی بھی ایسی چیز بناتی ہوں بینگن بناتی ہوں کچھ اس طرح سے تو میں اس کو تھوڑا سا میش کرتی ہوں مجھے پرسنلی جو ہے نا وہ بڑی اچھی لگتی ہے اور یہ ہیں جی پیارے پیارے خوبصورت سر ٹماٹر اور یہ مجھے اتنے پیارے لگ رہے تھے میں دیکھ رہی تھی ابھی اور میں سوچ رہی تھی اللہ کی شان ہے یہ ویسے میں سیلڈ بناوں گی تو سیلڈ میں جو ہے نا میں ڈال دیتی ہوں لیکن یہ دیکھنے میں سامنے دیکھنے میں اور بھی ماشاء اللہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں تو خیر سیلڈ جو ہے وہ دوبارہ سے میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اب میں ریگلر جو ہے وہ سیلڈ بناتی رہوں اور یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ان کو ابھی نا کاٹ کے اور میں سیلڈ میں ڈالوں گی اچھا یہاں پہ آپ مجھے ضرور بتانا کون کون جو ہے نا وہ یہ والے ٹیماتر کھاتا ہے ٹیماتر ویسے مجھے اچھے لگتے ہیں جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں مجھے اچھے لگتے ہیں خیر آج ٹیماتروں کی بڑی تعریفیں ہو گئی لیکن یہ مجھے واقعی بہت اچھے لگ رہے تھے میں اس کو پریشر ککر میں پریشر دے دیا تھا اور بس اس کے بعد جیسے ہی میں نے پریشر کھولا اور یہاں پہ میں اس کو بھون رہی ہوں اب آپ کی مرضی اگر آپ کو اس طرح سے پیس اچھا لگتا ہے تو آپ بہت زیادہ میش نہ کریں لیکن میں میش کرتی ہوں مجھے میشی ٹائپ کی سبزیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں جو بھجیا ٹائپ کی ہوتی ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے اپنے اوپر ہے جیسے آپ بنائیں اچھا میری امی کے گھر ویسی سمپل بھی بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی اس میں تھوڑا سا چکن یا مٹن ڈال دیتی ہوں مجھے ذرا وہ اچھا لگتا ہے امی تو سادہ بھی بنا لیتی ہیں اور وہ بھی بڑا مزے کا لگتا ہے مادو جو ملتے ہیں پاکستان میں تو اکثر امی وہ بنا لیتی ہیں وہ ویسے بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پردیس میں لوگ ہوتے ہیں ہم بڑا مس کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں ایون کہ میں تو کتنی بار دیسی سٹورز پہ جاتی ہوں تو مجھے یہاں پہ ملتی ہی نہیں ہے سچ میں نہیں ملتی میں کتنی بار آپ کو دکھاتی ہوں اور جب میں جاتی ہوں تو چیزیں بلکل ختم ہوتی ہیں تو اس لیے پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم یہ چیزیں لے کے اپنا دل خوش کر لیتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو یہاں پہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا ساتھ ساتھ میں اپنے لیے ایکس بھی بوائل کر رہی تھی کیونکہ مجھے پروٹین کھانا ہوتا ہے تو کچھ نہ ہو تو میں انڈے بوائل کر لیتی ہوں تو وہ بھی بوائل ہو رہے ہیں اچھی طرح سے اس کو بھونا اور جیسی جو آئل ہے اوپر آنے لگیا اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچے بھی ڈال دی دھنیاں بھی ڈال دیا اور بس اس کو میں نے تھوڑا سا بھون کے اس کو میں تھوڑی دیر جو ہے نا وہ رکھ دوں گی دم پہ اچھا اس لیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے سبزی کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیاز فرائے نہیں کرنے بھوننا بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ سبزی جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح سے اچھی لگتی ہے میں سبزی میں کوئی گرم مسالے نہیں ڈالتی کبھی 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 کسی چیز میں زیرا پاودر تھوڑا سا ڈال دیتی ہو لیکن مجھے بیسک مسالے جو ہوتے ہیں نا نامک میرچ حلدی اور دھنیا زیادہ تر میں یہ ڈالتی ہو اور مجھے ان کے ساتھ سبزی بہت اچھی لگتی ہے اور یہ دیکھیں بس یہ ریڈی ہو گئی ہے کوئی کوکنگ کا اتنا ٹائم نہیں اور ٹیسٹ تو مطلب بہت ہی مزے کا لگتا ہے ساتھ ساتھ اب میں بنا رہی ہوں روٹی اور روٹی جو ہے نا وہ میں بس ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہوا تھا ایک ہاتھ سے میں روٹی بنا رہی تھی اور روٹی آپ سب کو بہت اچھی لگتی ہے میری تھوڑا سا سائز میں ذرا بڑا رکھتی ہوں لیکن یہ کہ میں ایسی روٹی بناتی ہوں اور میرے پیرنٹس کو میری روٹی اس لیے اچھی لگتی تھی کہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اپنے لیے ویسے میں تھوڑی سی چھوٹی بناتی ہوں لیکن اسمان کے لیے میں ذرا بڑے سائز کی بناتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ ہے آج کا کھانا اور اسمان کو بھی بڑا اچھا لگا تھا مجھے تو ویسے ہی all time favorite ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا اور یہ دیکھیں جی میری جو ہے نا مشین بھی ساتھ رکھی ہوتی ہے میں نے کیونکہ میں چیزیں جو ہے نا وہ آج کل تھوڑا سا ذرا کنٹرول میں کھا رہی ہوتی ہوں اور اس لیے ہر چیز کو میں calculated جو ہے نا وہ ذرا کھاتی ہوں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے تو پھر چیزیں مشکل آپ کو بالکل نہیں لگتی thank you so much for watching اپنا بہت خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ